حضرتِ با یزید بستامی کا دور تھا رضی اللہ تعالیٰ یہ حضور غوثِ عاظم سے بھی پہلے گزرے آپ کا دور تھا تو ایک بندہ آپ کے پاس روتا ہوا آیا اور کہنے لگا حضرت مجھے توبہ کروائیے میں بہت بڑا گناہگار ہوں آپ نے فرمایا کہ پہلے گناہ کی نوئیت معلوم ہو جائے بندے کا حق مارا ہے یا خدا کا حق پھر اسی حساب سے توبہ بھی بتانی ہوتی ہے اس نے کہا حضرت بہت بڑا گناہگار ہوں فرمایا کیا کرتے رہے ہو کہنے لگا میری زندگی گزری کہ میں مسلمان میتوں کے کفن اتار کر بازار میں بیچتا رہا ہوں جہاں پتہ چلتا کہ کوئی مسلمان مر گیا ہے میں جنازے میں بھی شریک ہوتا اور دفن میں بھی شریک ہوتا قبر پہ نشانی لگا کے آ جاتا دنیا جب سو جاتی رات کو میں جاتا اور سر کی طرف سے اوپر سے مٹی ہٹاتا اور سل اور پتھر ہٹا کے قبر میں اترتا اور پورا کفن اتار کر بازار میں بیچ دیتا تو حضرت اب توبہ کرنے آیا ہوں آپ مجھے توبہ کروائی آپ نے فرمایا اب بھی وقت پہ آ گیا کیونکہ تیرے جرم اب بھی تھوڑے ہیں اس کا کرم پھر بھی زیادہ ہے اب بھی مبارک ہو وقت پہ آ گیا اسے طریقہ بتایا توبہ کروائی اسے آپ نے اب آپ نے فرمایا میرے دوست کو توبہ کر چکا اب مجھے میرے سوالوں کا جواب دے سوال کا جواب دے اس نے کہا حضرت پوچھئے فرمایا تُو نے اپنی زندگی میں کتنی مسلمان میتوں کے کفن چوری کیوں گے وہ کہنے لگا جی حضرت اب جھوٹ نہیں بولوں گا چونکہ توبہ کرنی اللہ کی عزت کی قسم میری پوری زندگی اسی دھندے میں گزری ہے میں نے ایک ہزار مسلمان میتوں کے کفن چوری کیے ایک ہزار کیا آپ نے فرمایا آپ میرے دوسرے سوال کا جواب دے کہ تُو نے ایک ہزار مسلمان میتوں کے کفن چوری کیے تُو تو اینی شاہد ہے نا پھر اندر آنکھوں کا حال دیکھتا ہے آنکھوں سے دیکھتا ہے تو بتا کے تُو نے ایک ہزار کے کفن چوری کیے ان میں سے کتنوں کے موں کبلے کی طرف تھے کیونکہ آپ جانتے ہیں جب میت کو دفن کرتے ہیں تو اس کا چیرہ پھیر دیتے ہیں کبلے کی طرف آپ نے فرمایا کہ تُو اب بتا مجھے کہ ان میں سے کتنے لوگ تھے جن کے موں کبلے کی طرف تھے اب چور کی چیخ نکل گئی ہے اب دھاڑے مار کے رونے لگا کہنے لگا حضرت اللہ کی عزت کی قسم جھوٹ نہیں بولوں ایک ہزار مسلمان میتوں کے کفن چوری کیے جن میں سے صرف دو کے موں کبلے کی طرف تھے باقی سب کی گردنیں مروڑ کر چیرے پھیر دیے گئے تھے کیوں پھیرے گئے تھے سوال یہ ہے اس لیے کہ جب بدبختوں کے موں دنیا میں ادھر نہ تھے یہ اڈو اور ہوتلوں پہ تانچ کھلتے رہے تھے مسجد میں آزان ہوتی تھی آؤ نماز کی طرف تو جب موں دنیا میں ادھر نہ تھے تو اللہ فرماتا ہے قبر میں کیوں رہنے دے گردنیں مروڑ کر ان کے چیرے پھیر دیے جائیں اب بتاؤ امام الانبیاء کے غلاموں ہمارے محلے میں برادری میں کتنے لوگ ہیں جو آزان سن کے مسلک کی طرف جاتے ہیں یا نماز پڑھنے جاتے ہیں اور یہ ہچرونے والا ہے تو کب تک غفلت کی چادر میں لپٹے رہے گے اپنے آپ کو بچا لیں اپنے آپ کو شریعت کے راستے پر چلا دیں میرے جیسے بندے روز تو نہیں مگوائے جاتے ہیں نہیں انہیں کوئی سنتا ہے چونکہ سر میری ہے کوئی نہیں پھر لوگ بھی کہتے ہیں کہ پھر اسے نہ بلانا اس لئے آج مجھے بلائیا آپ نے بڑی تسلی سے سنا بڑے صبر سے سنا میں اس پر بھی شکر گزار ہوں امام الانبیاء کے غلاموں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا وما علینا اللہ البلا